اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں دوپہر میں پیاز کھانے سے کبھی لکوے کی بیماری نہیں ہوتی سفید مرگ کو گھر میں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے فاختہ کا گوشت کھانے سے بدن پر دانے نہیں نکلتے عربی کہتے ہیں کہ پانی وہاں سے پیو جہاں سے گھوڑا پیتا ہے کیونکہ گھوڑا ناپاک پانی کو مو نہیں لگاتا اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو کیونکہ رزق کی تلاش کرنے کا مناسب وقت پرندے ہی انتخاب کرتے ہیں جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوئی ہوں تو فوراں ہی اس سے شادی کر لینی چاہیے انگوٹے پر تیل کا مساج کرنے سے قد جلدی بڑھتا ہے اگر بائیں پاؤں پر سو جن آ جائے تو دل کی بیماری ہونے کا خدشہ ہوتا ہے موچوں کا سفید ہو جانا شگر کی بیماری ہونے کی علامت ہے ناخنوں کا رنگ کالا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کالا یرکان ہونے کی بیماری کی علامت ہے رات کو اگر جلدی نیند آنے لگے تو سمجھ جاؤ یہ صحت مند ہونے کی نشانی ہے ہفتے میں دو بار مچھلی کھانے سے کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی اگر دانتوں میں کیڑا لگ جائے تو لیمون چاٹنے سے دانت کا کیڑا غائب ہو جاتا ہے فالسہ کھانے سے میدے کی تیزابیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے رات کو مکھن کھانے سے چہرے کی جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے اور چہرے پر جھریان نہیں پڑتی اگر دانت میں شدید درد ہو تو سمجھ جاؤ تمہارا دانت جگہ تبدیل کر رہا ہے ناخون کاٹ کر زمین میں ڈالنے سے سو سال تک جوانی برقرار رہتی ہے پیاز کے چھلکوں کو سہن میں لٹکانے سے گھر میں کبھی مچھر نہیں آتے انڈے کے چھلکوں کو گھر کی دیواروں پر لٹکانے سے چھپکلیاں نہیں آتی گھر میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے لال بیگ نہیں آتے مٹی میں کھیلنے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی رید پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں نیم کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے کبھی لکوے کی بیماری نہیں ہوتی اگر وزن بڑھ جائے تو رات کو سوتے وقت ناف کے اندر لیموں کے چند کترے ڈال لو وزن کم ہو جائے گا ناشپاتی کے بیج چبانے سے پچاس سال تک کبھی دانت کا درد نہیں ہوتا جو لوگ خراتے زیادہ لیتے ہیں وہ سست اور کاہل ہوتے ہیں چنے کی دال چبانے سے کبھی جگر کی بیماری نہیں ہوتی اگر کان میں درد ہو تو جس کان میں درد ہو اس چنے کروٹ لے کر سو جائیں کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا بادام کو پیس کر ناف میں ڈال کر سونے سے چند دنوں میں پانچ گلو وزن کم ہو جائے گا بکرے کا دل پکا کر کھانے سے کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی کھانا کھا کر زبان کے نیچے چھوٹی مکھی کا شہد رکھنے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے صبح اٹھ کر نہار مو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر خجور کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے پیاز کو کاٹ کر بدن پر ملنے سے بدن کے گرمی دانیں ختم ہو جاتے ہیں پودینے کے ڈنڈوں کو چبانے سے میدے کو سکون ملتا ہے اور میدے کی گرمی دور ہو جاتی ہے دیسی مرگی کا شوربہ نہار مو پینے سے کمر درد کو آرام ملتا ہے مرگی کے انڈے کو گرم دودھ میں کچھا ڈال کر پینے سے جوانی واپس لوٹ آتی ہے روزانہ گاجر کا چھلکا کھانے سے چہرے کی جھوریاں دور ہو جاتی ہیں بکری کے بالوں کو سرسوں کے تیل میں مکس کر کے بدن پر لگانے سے بدن کو قوت ملتی ہے گھر میں چمگادر کا آنا سانس اور دمے کی بیماری ہونے کی علامت ہے اگر خواب میں توتہ نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں کوئی منحوس مہمان آنے والا ہے اگر خواب میں اونٹ کا بچہ آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہارے گھر میں دولت کے امبار لگنے والے ہیں خواب میں شیر آ جائے تو سمجھ جاؤ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہو کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے کیلے کا ملک شیق خون کی کمی نہیں ہونے دیتا جس سے زیادہ نیند آنے لگتی ہے جن کو تیز بخار ہو جائے اور نہ اتر رہا ہو تو انہیں زیادہ سے زیادہ بکری کا دودھ پلائیں انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے کبھی پھیپڑوں کا کینسر نہیں ہوتا جو لوگ گھر میں بکریوں پالتے ہیں ان کے گھر دولت بھاگ کر آتی ہے دودھ کے ساتھ زیرہ کھانے سے سکڑی ہوئی دل کی نالی کھل جاتی ہے کاجو کھانے سے ذہن اور نظر دونوں تیز ہوتے ہیں چہرے پر سے میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ کی بجائے کچھا دودھ لگانے سے میک اپ فوراں اتر جاتا ہے اور سکین خراب نہیں ہوتی ناخنوں پر کالی مہندی لگانے سے ناخن جلدی بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں رات کی رانی کے پودے کا پھول ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ کبھی نہیں پھٹتے مواش کی دال جتنی زیادہ کھاؤگے شگر سے بچے رہو گے آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے تربوس کھانے سے جسم کی جلد ترو تازہ رہتی ہے دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے کچھ ٹوٹ کے دو گھنٹے سے زیادہ فریج سے باہر نہ رکھیں دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے چٹکی بھر میٹھا سوڑا دودھ میں شامل کر دیں میٹھا سوڑا دودھ کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ دودھ کو جلدی خراب نہیں ہونے دیتا پیاس اگر زیادہ لگتی ہے تو سٹرابری کھائیں اس سے پیاس کم لگے گی اگر آپ کی آنکھوں پر جلن ہو رہی ہے تو بینائی کمزور ہو رہی ہے انگوٹے پر خارش ہو تو سمجھ جائیے قد بڑھ رہا ہے زبان سفید ہو تو موں میں چھالے نکل رہے ہیں بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہو رہا ہے کپڑوں پر زنگ کا داغ لگ جائے تو کپڑوں پر لسی ڈال دو زنگ کا داغ آسانی سے اتر جائے گا فریج کی برف استعمال کرنے سے کینسر کی بیماری نہیں ہوتی جس سوراک سے کیڑے نکلنا بند ہو رہے ہوں وہاں پر خجور کی گھٹلی رکھ دیں تو کیڑے مکوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے گیس کی آگ پر چائے بنا کر پینے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے آگ کے دھوئے میں بیٹھنے سے دماغ کی بیماریاں لاہک ہو جاتی ہیں تھنڈی روٹی کھانا دماغ کو تیز کرتا ہے جو عورتیں نہارمو کھیرہ کھا لیتی ہیں وہ عورتیں ساری زندگی دبلی پتلی رہتی ہیں جو نہارمو سبزے میں جا کر لمبے لمبے سانس لیتا ہے اس انسان کو کبھی دل کی بیماری نہیں ہوتی اگر کسی کو حیضہ ہو جاتا ہو لیمون اور پیاز کا رس ملا کر پیئے افاقہ ہو جائے گا پودینے کا رس پینے سے حیضہ ختم ہو جاتا ہے اگر میدے کو ہمیشہ کے لیے تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کریں جن لوگوں کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجنے کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں اگر بوڑھے دکھائی دینے لگو تو روزانہ صبح بھگوئی ہوئی دو انجیر کھاؤ اور چھوٹی مکھی کا شہد استعمال کرو تو بارہ جوان دکھائی دینے لگو گے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ